اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج ایک بار پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئی ہوں اس ویڈیو میں ایک سوال پوچھا گیا ہے یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا حافظ حبیب صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا اور مجھے یہ سوال بہت اہم لگا میں نے یہ سوچا کہ اس کی ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس سوال کو عالی حکام کے سامنے پیش کیا جائے اور ہماری جو حج کمیٹی ہیں ان کے عالی حکام سے اس سوال کا جواب طلب کیا جائے کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے ہر اس شخص کے لیے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہو یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک سے ہو بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ وہاں کے انڈیا کے آزمین حج جو کہ 2020 میں حج کے لیے جانا چاہتے ہیں انڈونیشیا ایران ہر دنیا کا ہر خطہ جہاں جہاں سے مسلمان حج کے لیے جانا چاہتے ہیں 2020 کے اندر یعنی حج 2020 میں تو ان سب کے سامنے ایک بہت ہی بڑا سوال ہے جو کہ ہر ایک کے دل میں ہے اس سوال کو ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو میں ان سب کی طرف سے اس سوال کو حج کمیٹی کے سامنے رکھتی ہوں اور ہر ملک کا سربرا جو کہ حج کمیٹی کا بڑا ہو اسے یہ سوال سعودی عرب کے آلہ حکام سے ضرور پوچھنا چاہیے میں نے اس ویڈیو کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ سب کے خدشات دور ہو جائیں اور اس سوال کا جواب کیا بنے گا حج پر جانے سے پہلے رکم لینے سے پہلے اور کنفرم کرنے سے پہلے آلہ حکام کا فرض ہے کہ تمام لوگوں کو اس شک اور شبے کو دور کریں اور بالکل مخلصی کے ساتھ وہ ان کو حج کے لیے لے کر جائیں اگر حج کا سلسلہ بنتا ہے سوال مجھ سے حافظ حبیب صاحب نے پوچھا تھا اس لیے میرے ذہن میں یہ ویڈیو آئی کہ میں یہ بناوں تاکہ سب کے مسئلے حل ہو جائیں آپ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں گے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ نے اس ویڈیو کو آگے تک نہیں پہنچایا تو یہ مسئلہ آلہ حکام تک نہیں پہنچے گا اور اس کا حل بھی نہیں ملے گا اور سارے مسئلے بڑھ جائیں گے سوال بہت اہم ہے سوال حافظ حبیب صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر ٹیسٹ کروا لیا گیا اور ٹیسٹ نیگیٹیو آیا اور تمام مسئلے حل ہو گئے اور وہاں پر اگر ہم پہنچ گئے جب ہم وہاں پر پہنچ گئے اور اگر وہاں جانے کے بعد بھی سعودی حکومت ٹیسٹ کروائے گی یہ تو سعودی حکومت نے پہلے ہی سے کہہ دیا ہے اور یہاں پر بھی جب دیکھا گیا ہے کہ ایک لیبورٹری سے ٹیسٹ نیگیٹیو آتا ہے ایک سے پوزیٹیو آتا ہے تو یہ سارے خدشات کے ہوتے ہوئے سعودی حکومت وہاں پر ٹیسٹ ضرور کروائے گی جو کہ ایک ثبوت ہمارے پاس اور بھی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پولیوں کے کترے پلا دیے جائیں پاکستان حکومت جتنے بھی پولیوں کے کترے پلا دے لیکن سعودی ائرپورٹ پر جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں ائرپورٹ سے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے سعودی ائرپورٹ پر یا جدہ ائرپورٹ یا مدینہ ائرپورٹ پر آپ کو دوبارہ سے پولیوں کے کترے پلاے جاتے ہیں وہ تو ضرور ٹیسٹ کروائے گی یہ سارے ٹیسٹ اگر ادھر ٹیسٹ پر اگر پوزیٹیو آ گیا تو جو اتنے سارے جو لوگ وہاں پر جائیں گے ان لوگوں کے پیسے کا کیا صدباب کیا جائے گا اور کس طریقے سے ان کا پیسہ کیا ان کو واپس ملے گا یا یہاں پر سے جو ساری چیزیں ان کی لے لی جائیں گی ان کے پیسے ان کے ان کے ارینجمنٹ کیے ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے کیا پھر حکم ہوگا کہ وہاں سے ائرپورٹ پر اگر واپس چڑھا دیا گیا کہ بھئی آپ کا تو ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے تو آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا حج بھی نہیں کیا اور ان کے پیسے پیسوں کا کیا ہوگا وہاں پر حج کرنے سے پہلے بھی شاید ہو سکتا ہے وہاں ٹیسٹ کیا جائے تو حج سے پہلے اگر ٹیسٹ ہوا اور اس میں اگر پوزیٹیو آ گیا یہاں پر نیگیٹیو ہوا اس کے باوجود وہاں پر پوزیٹیو آ گیا اور وہاں پر حج نہیں کروائی گئی تو پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے گا اگر تو ان کے پیسوں کا کیا ہوگا یہ پیسے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جا سکے یہ عمرے کی رقم سے بھی بہت زیادہ رقم ہوتی ہے ویسے ہی پانچ لاکھ سے اوپر رقم ہوتی ہے اگر اس دفعہ بڑھا دیا گیا تو اور بھی مزید بہت زیادہ بڑھ جانے والی ہے سنا گیا ہے بہرحال میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا جواب یہ لوگ ضرور دیں کہ کیا کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ نہ کرے وہاں پر پوزیٹیو یا کوئی بھی ایسا ان کیس کوئی مسئلہ آیا تو جب وہاں پر سے واپس بھیج دیا جائے گا لوگوں کو تو ان کی رقم کا کیا ہوگا اتنی بڑی رقم کیا واپس دی جائے گی یا اس میں سے کچھ رقم واپس دی جائے گی تو یہ سارا طریقے کار پہلے ہی سے بتایا جائے تاکہ لوگ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں کیونکہ لوگ پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے جو کہ وہاں پر لوگ جا کر اپنا خرچ کرتے ہیں اور اتنا سارا پیسہ پوری زندگی پیسہ پیسہ جوڑ کر حج کے لئے جمع کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچے اور حج بھی نہ کروایا جائے اور اس طریقے سے بھیج دیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی کا مسئلہ بن سکتا ہے لوگوں کی حج کی نیتیں ہو گئی ہوتی ہیں سارے مسئلے یہ سارے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایک بندہ ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ جائے کچھ گروپ بھی جاتے ہیں گھر کے پورے افراد جاتے ہیں چار پانچ لوگ مل کر گھر کے جاتے ہیں تو ایک ایک بندے کا اگر ملائے جائے تو چار لوگوں کا مل جائے تو بہت زیادہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو کیا اگر وہاں سے واپس بھیج دیا گیا تو پھر کیا ان کو یہ واپس ملے گا یہ بہت ہی بڑا سوال ہے جو کہ میں آلہ کان سے پوچھنا چاہتی ہوں دوسروں کے ذہنوں میں بھی سب کے ذہنوں میں یہ سوال امن رہا ہے تو اس سوال کا جواب ہم نور الحق قادری صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب ہمیں ضرور دیں اور تمام حج پر جانے والے اس سال 2020 میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے تو اس سوال کا جواب میں ان تمام لوگوں کی طرف سے اس چینل کے توسط سے میں پوچھ رہی ہوں تو اس کا جواب ان کو ضرور دینا چاہیے اس ویڈیو کو نور الحق قادری صاحب اور ان کی جو مینجمنٹ ہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو ہی سپورٹ کرنی پڑے گی اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیے تو یہ تمام سوالات نور الحق قادری صاحب تک پہنچ جائیں گے اور نور الحق قادری صاحب کو ذہن میں یہ بات آئے گی اور یہ چیز وہ انشاءاللہ ضرور کلیر کر کے ہی تمام لوگوں کو حج پر بھیجیں گے کیونکہ ہماری جو ہے وہ حج کمیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے انہوں نے پچھلے سال 2019 میں بھی بہت ہی اچھا بہت سپورٹ کیا اور نور الحق قادری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں یہ ہی کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی کمپنی کچھ کہے گی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں حاجی کے ساتھ ہوں یہ نور الحق قادری صاحب کے الفاظ تھے اور یہ میں نے خود سنے ہیں تو وہ حاجی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں حاجی کے ساتھ ہوں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو ہماری کمیٹی جو ہے وہ حاجی کا ساتھ دے گی تو اس بار بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ نور الحق قادری صاحب اور ان کی پوری حج کمیٹی جو ہے وہ حاجیوں کو سپورٹ کرے گی تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال ان کو اپنا سمجھ کر اور ان کو ایک عظیم عودے پہ موجود ہیں وہ تو ان کو عزت دیتے ہوئے یہ سوال ان سے پوچھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا یہ سوال اس سوال کا جواب ضرور دیں گے تاکہ تمام حاجی جتنے بھی لوگ 2020 میں حج کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ہو کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہوا اور ہمیں واپس بھیجا گیا تو ہم کو ہماری رقم مل جائے گی یا رقم کا کتنا حصہ ملے گا یہ پوری مانداری کے ساتھ حج کمیٹی کو کلئر کر کے ہی بھیجنا چاہیے اور یہ ساری تفصیلات ان کو سعودی حکومت سے بھی پوچھنی چاہیے کہ اس طریقے سے کیا اس کا مسئلے کا حل نکلے گا اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا ان کو تب ہی سارا مسئلہ حل ہوگا ورنہ تو بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مسئلے مسائل کا سال چل رہا ہے ہم ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں لیکن اس سوال کو کلئر کرنا ان کی ذمہ داری ہے آپ لوگ اس سوال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تمام سننے والے آپ تمام سننے والے حضرات خواتین و حضرات کو میری یہ التجا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور اس ویڈیو کو اتنا بھیلائیں کہ یہ آلہ حکام تک پہنچے اور ہمارا سوال ان کے سامنے آئے اور وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کریں اور ضرور اس چیز کا جواب کلئر کریں تو یہ میری ایک کوشش ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلے اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ ضرور کمنٹ کیجئے آپ کے کمنٹ دیکھے جاتے ہیں آپ کے کمنٹ سنے جاتے ہیں صرف میں ہی نہیں دنیا دیکھتی ہے آپ کے کمنٹ کو اس لئے کمنٹ ضرور کیا کیجئے اور اگر حافظ حبیب صاحب کی طرح آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہے تو ضرور کیجئے تو آپ لوگ بھی اس طریقے کے سوال پوچھیں تاکہ آپ کے سوال اگر چھوٹے جواب ہوں گے تو میں کمنٹ میں ہی جواب دے دیتی ہوں لیکن اگر کوئی اتنا بڑا اور اتنا خاص سوال ہوا جتنا یہ تھا تو میں اس کے لئے ویڈیو بھی بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے حل ہوں اور یہ میرا چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کے اپنے چینل میں آپ ہی کے مسئلے کو میں حل کرتی ہوں اللہ کے حکم سے اور اللہ پاک ہی حل کرواتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اتنا بڑا مسئلہ کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا تھا لیکن اس وبا نے تو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے امید ہے اس مسئلے کو اللہ پاک خیریت کے ساتھ جلد حل کر لے گا اور جلد اجازت سب کو مل جائے گی لیکن یہ خدشہ سب کے دل میں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ادھر سے واپس بھیجا جیسے عمرے والوں کو جو لاسٹ میں عمرہ کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے جب یہ وبا پھیلی تھی نہیں نہیں تو لوگوں کو پلین سے بھی نہیں اترنے دیا تھا اور جدہ اور مدینہ ائرپورٹ سے ان کو پھر سے پلین میں چڑھا دیا گیا تھا وہ عمرے کے احرام میں موجود تھے اور ان کو نہ عمرہ کرنے دیا کچھ بھی نہیں جہاز سے بھی نہیں اترنے دیا اور ان کو واپس سے پاکستان یا دوسرے ملکوں کے جہاں جا کے وہ تھے ان کو بھیج دیا گیا تھا تو یہ سارے خدشات ہیں لوگوں کے دل میں تو اس وسوسے کو دور کرنا اور اس کی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچا کر پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا ہی صحیح سمجھداری ہے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ لوگوں کے موبائل میں واتسپ ہوگا واتسپ ضرور سب لوگوں کو واتسپ پہ یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ یہ ویڈیو اتنی پھیل جائے اتنی پھیل جائے کہ ہر ایک تک یہ ویڈیو پہنچے عالی حکام مجبور ہو جائیں اس کا جواب دینے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ نکہ بان